اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیچئے گا حقائق ٹی وی میں آپ کا محضبان احسان بٹالوی آج پھر میں آپ کو اپنا ایک اور کالم سنانے جا رہا ہوں ہندو ساجشیں اپنے اروج پر ہیں انگریز حکمانی کے نشے میں بدمست ہو کر ہر قسم کی منمانی کر رہا ہے ہندوستان کی دولت لوڑ کر ملک سے منتقل کی جا رہی ہے جدوجہد آزادی جس کو انگریز نے غدر کا نام دے دیا تھا تھنڈی پڑ چکی ہے موسیٰم دونوں ساجشیوں کے درمیان گھرے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں موسیٰم پر تعلیم کے درازے بھی بند کر دی گئے کہ ایک دن ایک دردمند دل رکھتے والے لیں جسے اللہ نے یہ حمد اور سمجھ بھوچ دی تھی کہ وہ مسلمانوں کی حالت کے لیے کچھ کر سکے اس سے ایک مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائے اسلام کی بڑندی اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے دعا کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ مسلمان عورتوں کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے سوچ و بچار کے بعد تیہ ہوا کہ عورتوں کی تعلیم کی طرف مائل کیا جائے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ سکول کھولے جائے لیکن سکول کے لیے وسائل چاہیے یہ مسلمان بے تیک لڑنے کے لیے تیار تھے آخر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ مسلمان عورتوں سے اپیل کی جائے کہ جب وہ اپنے گھر کے افراد کے لیے آٹا گوننے لگیں تو صرف ایک مٹھی آٹا علیدہ کر دیں اور مسلمانوں کے محلوں میں کنستر رکھ دی جائیں کہ یہ آٹا اس میں جمع ہو اور انہیں بیچ کر بچیوں کی تعلیم کا بندس کیا جائے یہ واقعہ متحدہ ہندوستان کا ہے جہاں اٹھارہ سو پچاسی میں اچانوے میں اس تحریک کا کام شروع کر دیا گیا اور یہ تحریک انجمت ہے حمایتل اسلام کے نام سے مسلمان بچیوں اور بچوں میں تعلیم کو فروغ دنے میں مصروف ہو گئی ان اللہ والے مسلمانوں کی سچائی دیانداری اور خلوص کو دیکھتے ہوئے انہیں درد دل رکھنے والوں کی طرف سے عطیات ملنے شروع ہو گئے کسی نے زمین کسی نے مکان تو کسی نے فیاضی کے ساتھ آپ کے پوری دولت ان کے نام وقت فرکے حضرت عبو وقر اور حضرت عثمان کی اصحار کی جات تازہ کر دی اور یہ نندہ سا پودا دن رات بانس کے درخت کی طرح تیز سے بڑھتا گیا حتیٰ کہ کئی سکول کالج جتیمہانے اور مختی رفائی کاموں کی بنیاد رکھتی گئی آزادی آزادی کی تحریک میں یہاں سے فیض جافتہ طالب المل بہت اہم کرداردہ کیا اور ان کے اکالج اسلامی اکالج ریلوے روڈ کو یہ شرب بھی حصل ہوا کہ حضرت عقیق عظم محمد علی جناح وہاں تشریب لائے اور اپنی تاریخی تقریروں میں ایک اہم تقریر کا اضافہ کیا ادارے کی بدقسمتی تھی کہ پاکستان کے منتقے وزیراعظم نے اچانک خواب سے بیدار ہو کر تمام تعلیمی ادارے قومیانے کا اعلان کیا اس کے ساتھ مختلف سندتیں بھی قومیانے لئی رہیں یہ زوال کی طرف ایک پہلا اور بڑا قدم تھا جو کہ شاید ایک نام نہاد سوشلزم کے نارج سے متاثر ہو کر اٹھایا گیا تھا تاریخ گواہ ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے نظام کی زیادہ زیادہ عمر ایک سو سال ہے جبکہ شریعت اور اللہ کا دیا ہوئے نظام قیامت تک زندہ رہتا ہے سوشلزم کا نارا تو اپنی موتہ بھی مر گیا لیکن پاکستان میں خرابی کا اتنا بڑا اور تاناور پرودہ لگا گیا کہ مزدوروں نے مل مالکان کو جلتے ہوئے تیل کے کراہوں میں ڈال کر مار دیا اور انسان کاروں کو جن کی ویسے ہزاروں گھروں کا رزق با بستا تھا گربانہ سے پکڑ کر گھزٹا گیا یہی حال تعلیم کے ساتھ ہوا کہ اساتذہ کی اخصیت اپنے آپ کو صرف سرکاری ملازم سوئی گٹھی اور پڑھائی لکھائی سے بیگانہ ہو گئی انجمن حمایت اسلام کے کالجیز بھی قومیاں لئے گئے اور انجمن کا زوال شروع ہو گیا انتظامیاں میں بھی نئے لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے جن کی مفادات خالصاً کاروباری تھے انجمن کو کاروبار کی طرح چلانے شروع کر دیا اور 1895 میں مسجد میں ہونے والے عہد کو پسے پشٹ ڈال دیا گیا انجمن حمایت اسلام کا لاکالی تقریب میں ختم ہونے کے قریب ہے جبکہ پرائیوٹ سیکٹر میں کھلنے والی لاکالی جو بہت جگہ صرف دس پرلی یا کنال کے گھر میں بنایا گئے تھے ان کے طربہ کی تعداد میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے دارد شفقت جو بے بس عورتوں اور جتیم بچوں کے لیے محفوظ پناہ گا تھی اس کا ختم کرنے کے لیے اس کے موں پر تکھیہ رکھے اس کے آخری سانس بند کرنے کوشک کی جا رہی ہے اس طرح انجمن حمایت اسلام کو انیس سو تاسی میں حکومت کے دس چوبیس کنال زمین گارڈنٹون میں الارڈ کی گئی تھی جس کے مقاصد اور اس کے چارٹر میں دوبارہ روپ ہونگنا تھا جو اٹھارہ سو پچانوئے ایک مسجد میں بیٹھ کے چند مسلمان نے تیار کیا تھا جس کا آغاز ایک مٹھی آٹے سے دیا گیا تھا خوش قسمت سے اس کا آغاز ہوتے اس کا انظام اچھے ہاتھوں میں دیا گیا اور انجمن حمایت اسلام گلز کالے دن دھوگنی راج چوگنی پرکی کرنے لگا حتیٰ کہ صرف پانچ سال پہلے تک طالبات کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی اور پنجاب یونسی نے اس کی اعلیٰ کارکتی بہترین انتائج اور تیاربہ کارکتا ساتھ جا کر دیکھتے ہوئے یہاں چار پوسٹ گریجوئٹ ڈگری کی اجازت دے دی گئی جن میں انگلیش، اردو، اسلامیات اور فائن آرٹ شامل تھے تیچرز کی مہنم کی بطالت ان کے انتائج بھی بہترین رہے لیکن انتظامیہ میں شاید کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جن کی ہر کوشش یہ تھی کہ یہ ترقی ہونے نہ پائے کابل تیچرز کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا اور ان میں وہ بھی شامل تھی جن کی ریٹائرمنٹ میں چند ماہ رہ گئے تھے بجائے اس کے ان کی کارکردگی کے انعام کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کانٹریکٹ پر رکھت گیا جاتا وہ بیق جنبشے کلم گھر بھیج دی گئی اس کے سات ست فیز میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا مہانہ فیز کی بجائے چھ ماہ کی فیز یکمشت ادا کرنے کا نادر شاہی حکم ان ماں باپ کے بجٹ پر ایک تازیانہ تھا جنہوں نے اپنی بچیوں کے تعلیم کے خواب سجا رکھے تھے مٹی بھار آٹے کی تحریک سے بننے والے کالرکو سمایہ داروں اور کاروباری امپائر کے مالکان نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا تحیہ کر رکھا تھا جبانے بیتہ ہشہ اور بیتوگے ڈالے جاتے تھے جب وہی نکلا جو یہ لوگ چاہتے تھے طالبات کی تعداد صرف پانچ سالوں میں بجائے تین ہزار کے تیس ہزار ہوتی صرف تین سو رہ گئی انجمند حمایت اسلام آج بھی اربی امپائر کی جائدات کی وارث ہے لیکن شاید یہ قوم کا مزاق لگے کہ کالج کے مین حال کو شادی حال بنانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ موٹے سیٹھوں کا پیٹ مزید موٹا ہو سکے اور پشتی دیوار کے ساتھ دکانے بنانے کی تجویز بھی پیش کر دی گئی تھی لیکن شاید کسی دانہ نے یہ بات سمجھائی کہ زمین کی آلارٹ میں آلارٹمنٹ میں اس کا کمیشل استعمال جائز نہیں قرار دیا گیا اور یہ زمین صرف کالی کے استعمال میں رہ سکتی ہے پوست گیجورٹ تحصیت ختم کر کے جو بلاک خالی کرویا گیا تھا وہ کسی غیر ملکی ڈارے یا انجیو کو قرائے پر دے دیا گیا ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے بہت تحفظات ہیں کہا جاتا ہے کہ انجمنٹ کے ایک اہم عوضہ دار کا ایک کالیج باہدت روڈ پر ہے اور یہاں سے طالبات کو مجبور کر کے وہاں داخلہ دیا گیا ہے فائن آرٹس کی لیب کو بند کر کے وہاں کانفرنس روم بنا دیا گیا اس ادارے کو مخیر حضرات کی سرپرکتی ہمیشہ حاصل رہی لیکن پچھے دنوں نیشنل سیونگ سینٹر میں اپنے کام کے لیے آئیو ایک موزز خاتون بتاری تھی کہ انہوں نے اس انجمنٹ کو مزید چندر دینا اس لیے بند کر دیا ہے کہ چالیس ہزار پیا بھیجا تھا لیکن یہ رسید صرف چار ہزار کی ملی لیکن انسامیہ کو صرف بھانچیوں بتیجیوں کو بھرتی کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا ہم اس بات پر شمندہ نہیں ہوں گے کہ ایک طرف تو یہ پرائیوٹ تعلیمی ادارے دن دگنی رات چوگنی ترکی کر رہے ہیں ان کی برادشوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے اور دوسری طرف جذبہ ایمانی سے وجود میں آنے والی تحریک اور اس کے کالی دم توڑ رہے ہیں ان کا خون نچوڑ کر وہ لوگ اپنی ذاتی مفادت کی ترکی کے لیے کوشہ ہیں جن کا پاس پہلے ہی دولت کی فراوانی ہے حکومت کو فوری اگزامات کرتے ہوئے اس ادارے کا آڈر کروانے چاہیے اور پنجاب کے وزیر اللہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تعلیم کی ترکی ان کی پہلی ترجیح ہے آٹے کی حرمت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں جس کے لیے ان بزرگوں کی روحیں بے قرار اور بے چین ہوں گی جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی پیشتر اس کے کہ ایک مٹی بھر آٹے کی حرمت کی حفاظت کے لیے ان بزرگوں کی روحیں بے قراری اور بے چینی کے عالمے رہیں ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ انجمن کے سیٹھ جاگیں گے اور اس کو ایک باپ کا مال سمیں کے نہیں قوم کی امانت سمیں کے دوبارہ اس کی کے لیے پر کوشن رہیں گے ناظرین یہ کالم میں نے دس سال تہلے لکھا تھا اور آج بھی اس کالم کی حالت نہیں بدل سکی بہت شکریہ اللہ حافظ